کیلکولیشن آف دا ای نوٹ آف ہاف سی تو اس میں دھیان رکھنا میں نے دو چیز بتائیں تھی ای نوٹ کیسی پروپرٹی ہے رہے انٹینسیف اس کا مطلب کیسی ہے رہے نون ایڈیٹیو ٹھیک ہے بھائی اور میں نے ایک بات پر بتائی کیا اب جو میں نے بتائی کیا ڈیلٹا زی نوٹ میکزیمم میکزیمم ورکڈانے تھرمڈانیمک کا ڈاٹا ہے یا میں کہوں گفز فری انرجی چینج بھی ایرے کیا ہے بھائیہ گفز فری انرجی چینج بھی ہے یہ ہے کیا ایکسٹینسیف پروپرٹی اور جب یہ ایکسٹینسیف پروپرٹی ہے تو یہ ایڈیٹیو ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ جو ڈیلٹا زی نوٹ ہے نا وہ برابر کس کے ہوتا ہے مائنس کے ایڈ ایف ای نوٹ کے ہوتا ہے اور یہ پروپرٹی کیسی ہے ایڈیٹیو ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ڈیلٹا زی نوٹ برابر کے ڈیلٹا زی نوٹ ون پلس کے ڈیلٹا زی نوٹ ٹو دیکھ لو بھائی یہاں تک کوئی دکت تو نہیں ہے سیمپل سی بات ہے ای نوٹ ایک اپنے آپ میں انٹینسیف پروپرٹی ہے جڑ نہیں سکتی اس پر کوئی پریورتن نہیں ہوگا ڈیلٹا زی نوٹ ایک کو یہاں پٹ کرنا ہے سیمپل مائنس کے ڈیلٹا زی نوٹ برابر کے مائنس کے ڈیلٹا زی نوٹ ون پلس کے مائنس کے مائنس کا یہ نہیں پڑا مائنس کے ڈیلٹو ف there ٹھیک ہے پت, اور اب یہ س کیا ہے فرادہ کونسٹنٹ ہے ای نوٹ کیا ہے ابھی سٹینڈرڈ ریڈکشن پوٹنسیل ہے سوری سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹنسیل ہے کسی کا ہے ہی reduction نہیں simple standard electrode potential n کیا ہے number of electron ہے تو یہ value تو constant ہے نا تو اس کو میں نے کیا کر دیا cancel کر دیا اور جب میں اس کو cancel کر دیا minus سبھی میں common ہے تو میں اس کو لے سکتا ہوں نا n e naught برابر کے n1 e1 naught plus معنی سے پورا divide کر دیا میں نے کیا ہوگا n2 e naught 2 مجھے value کس کی چاہیے e naught کی e naught کیا ہو جائے گا بھئیہ n1 e1 naught plus n2 e naught 2 divide by n یہ جو value ہے یہ کب ہے if n1 برابر n برابر n2 ہو گئے تو simple e naught برابر کے کیا ہوگا e naught 1 plus ke e naught 2 یہ کس کا data تھا full cell کا تھا بات کر چکے نہیں ہوں اور یہ کس کا data ہے تو یہ بھئیہ half cell کا data ہے بولو بھئی بات سامج میں آئی یہ نہیں آئی اگر half cell ہو تو یہ formula لگانا ہے e naught برابر کے n1 e1 naught plus ke n2 e naught 2 divide by n ابھی apply کرنا سکھاتا ہوں اور یہ میں سکھا چکا یں یں atchet یں 弱 بھچ س